بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو میں نے فریج میں لکھا ہوا تھا تو اب میں نے اس کو نکال کے سب سے پہلے دودھ کو ہم پھاڑیں گے تو میں نے آدھی پیالی دہی لیا ہے ایک چھوٹی جو پیالی ہوتی ہے نا وہ پوری میں نے دہی کی لیا ہے اور اس میں ہم پانی آئٹ کریں گے ایک پیالی سے تھوڑا زیادہ تو اس کو ہم ہینڈ بیٹر سے مکس کر لیں گے پہلے میں بناتی ہوں کریم چیز یا تو لیمو کا راستہ آل لیتے ہیں یا پھر سرکہ ڈال لیتے ہیں لیکن آج دہی سے بنا رہی ہیں دہی میں پانی ڈال کے تو دودھ کو بہت اچھا سا بوائل آ گیا تھا تو فلیم جو ہے نا وہ میں نے بالکل لو میڈیم کر دی ہے اب اچھی طرح سے اس کو بوائل آنے کے بعد نا دودھ دیکھئے اچھا فل کے لیم ملک دودھ ہے تو یہی ہونا چاہیے ڈبے کا دودھ نہیں لیں گے اچھا جو میں نے مکسٹر بنایا نا دہی اور پانی کا تو وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے چل آپ نے بند نہیں کرنا بلکہ پلیم سلو کر دینی ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے بالکل ایک ساتھ نہیں اس کو ایڈ کرنا تو اب میں نے سارا اس میں ڈال دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ دودھ جو ہے نا اب اسے پٹنا شروع ہو گیا لیکن جیسے ہی اس پانی کا کلر چینج ہوگا دودھ الگ ہو جائے گا پنیر الگ ہو جائے گا تو پھر ہمارا جو بیٹر ہے نا وہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد بھی نیکس پرسیجر کریں گے تو یہ کریم چیز لازمی بنا کے رکھا کریں جو بچے دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کرتے ان کے لیے یہ چیز بہت ہی ہیلڈی رہتی ہے تو بچوں کو ویسے بھی ہیلڈی چیزیں دیا کریں تو یہ بینا کیمیکل کے بنتی ہے اور بزار سے تو بہت ہی سستی اور زیادہ کونٹیٹی میں ہم گھر پر ساتھ ستری سی بنا سکتے ہیں ابھی دیکھئے میں اس کو مکس کر رہی ہوں ہلکا ہلکا سا چولابی بھی میں نے بند نہیں کیا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھئے دودھ پھٹنا سٹارٹ ہو گیا اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا تو پانی جب الگ ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم چھان لیں گے تو بہت اچھا سا پنیر ہمارے پاس آ جائے گا میرے چینل پر بہت ساری چیز کی ریسیپیز موجود ہیں کریم چیز کی ریسیپی بھی ہے تو آپ وہ چینل پر نیو ہیں تو ویزٹ کر سکتے ہیں ہر قسم کی چیز گھر پر تیار کرتی ہوں اور بلکل پر فیکٹ 100% وہ بلکل بزار سے بھی اچھی بندی ہے یہ دیکھئے سارا ہی دودھ کا کلر چینج ہو گیا پانی ہے لگ سے ہو گیا جیسے ہی یہ پانی کا کلر چینج ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ سمجھئے آپ کا پنیر تیار ہو گیا ہے دودھ آپ کا اچھی کوالٹی کا ہوگا تو اتنی جلدی سے پنیر نہیں بنے گا اگر آپ کا دودھ تھوڑا پتلا ہے تو پھر بہت جلدی سے یہ آپ کو پتہ ہے ایک چینٹ بھی اگر ڈالیں تو وہ جلدی سے ہو جاتا ہے تو چلیے جی اب اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھتی ہے صرف 3 سے 4 منٹ اس کو چھوڑ دوں گی اس کے بعد پھر میں اس کو سٹین کر لوں گی اور سٹین کرنے کے بعد اس کے آگے سے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں تو یہ کریم چیز جو بزار سے بہت ہی مہنگی ملتی ہے آپ صرف ایک لیٹر دودھ سے اتنی زیادہ کریم بنا کے رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے یہ جو بان جاتی ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس میں نہ ہی بہت زیادہ اس میں انگریڈینٹس جاتے ہیں اب یہاں پر میں نے سٹینر لے لیا ہے سٹینر کے اوپر میں نے ایک مال مال کا کپڑا بھی رکھ لیا ہے یہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت یہ اچھی طرح سے پنیر ہمارا چھن جاتا ہے اس کو چھاننے کے بعد یہ جو پنیر ہے اس کو پھر ہم نے نارمل پانی سے دو سے تین بار دونا ہے تاکہ جتنا بھی اس کے اندر دودھ رہ گیا وہ سارا ہم نے نکال دینا ہے اگر آپ کا دودھ اس کے اندر رہ جائے گا تو پھر جو بھی چیز اس کے ساتھ آپ نے بنانی ہے وہ صحیح نہیں بنے گی اور اس کو ہم نے اچھ دن کے لیے فریج میں بنا کر رکھنا ہے تو پھر اس کے اندر سے جتنا بھی دودھ اور پانی ہے اس کو نکالنا ہوگا ابھی بہت کرم ہے ابھی جتنا بھی میں سٹین کر سکی ہوں میں نے کیا ہے اس کے بعد میں میں دوسرا برطن ہوں گی نیچے رکھوں گی اور پھر سادے پانی سے اس کو دو سے تین بار واش کروں گی اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو سکویز کرنا بہت ضروری ہے جتنا اچھا سکویز کریں گے اتنا ہی اس کے اندر سے پانی اور دودھ نکل جائے گا یہ دیکھئے سادے پانی سے میں اس کو دو سے تین بار واش کروں گی اچھی طرح سے تاکہ دودھ اس کے اندر سے پورا اچھی طرح سے نکل جائے یہ ماشاءاللہ سے ایک لیٹر دودھ سے کافی سارا پانیر ہمارے پاس آر چکا ہے اس سے کافی زیادہ کرین چیز بن جائے گی ہماری چھوٹی سی ایک بارٹل بہت ہی مہنگی ملتی ہے تو جب بھی میں یہ گھرپے بناتی ہوں بچے ماشاءاللہ سے شوک سے کھا لیتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ہیلڈی سی یہ کرین چیز گھرپے تیار کیا کریں اس طرح سے دو سے تین بار اس کو میں واش کر لوں گی اور پھر اس کو کسی وزن کے نیچے رکھے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھئے ابھی بھی اس کے اندر سے دودھ نکل رہا ہے تو جب میں اس کو سٹینجر کے اوپر رکھے اوپر وزن رکھ دوں گی تو اس کے بعد بھی جتنا دودھ ہوگا وہ اس کے اندر سے نکل جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کے بنانے کی تیاری کریں گے تو یہ دیکھئے اب میں نے اس کے نیچے یہ ایک چھنی رکھتی ہے ایک بردن نیچے رکھ دیں اوپر آپ نے پلیٹ رکھ کے تو کوئی ہلڈی سی چیز رکھتے نہیں ہے تو میں نے یہاں پر ایک کنڈی رکھتی ہے جو پتھر کی ہوتی ہے تاکہ وزن اس کے پر پڑھا رہے اور اس وزن کی وجہ سے اس کے اندر سے جتنا پانی اور دودھ ہوگا وہ سکریز ہو جائے گا تو ایک گھنٹہ اس کو چھوڑ دوں گی اس کے بعد بھی ہم آگے کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھئے جی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو ہٹایا ہے تو نیچے سے کافی سارا دودھ اور پانی اس کا جو ہے نا وہ نکل گیا ہے پھر بھی جو میں اس کو تھوڑا بہت چھوڑ لیتی ہوں تاکہ جتنا بھی تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی نکل جائے یہ دیکھئے بہت اچھا سا پنیر ہمارے پاس آ چکا ہے ماشاءاللہ سے اس سے ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس سے ہم رسولے بنا سکتے ہیں جو پانی والے بنتے ہیں تو بہت اچھا سا یہ پنیر ہے اس سے چیز سلائس بھی بنتی ہے تو بہت ساری چیز کی ریسیپی اسی سے موزریلا چیز اور چیز بھی بنتی ہے چلیے آگے کا پرسیجر آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ جتنا بھی چیز آپ چاپر میں ڈال لیں چاپر نہیں آپ کے پاس بلینڈر جگ جو ہوتا جوسر جگ اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں سارا ہی چیز اس میں ڈال دیا ہے کچھ انگریڈینٹس اس میں جائیں گے ایک ٹیبل سپون کے جتنا اس میں میں بٹر ڈالوں گی اگر آپ اس سے زیادہ بھی ڈالیں گے تو بھی یہ فلیور فل ہی ہوگا تو یہ دیکھئے بٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے بٹر کی ریسپی کچھ دن پہلے میں نے آپ سے شیئر کی تھی ہرمیٹ بٹر بلکل ڈال جیسا ٹیسٹ آئے گا اب یہاں پر اس کو مزید پلیور دینے کے لیے اس میں میں نے تین ڈیبل سپون کے قریب ڈال دیا ہے ڈرائی میل اس سے اور بھی اچھا پلیور آتا ہے تھوڑا سا میں نے ٹھنڈا دود ڈال دیا ہے ساری چیزوں کو ڈال کے آپ نے بلینڈ کرنا ہے بٹر تھوڑا ڈالا ہے تو اس لیے تھوڑا سا نمک بھی میں نے آئیڈ کیا تھا کیونکہ یہ تھوڑا سا سالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہلکا سا آپ نے نمک ڈالنا ہے اس کو بلینڈ کرنا ہے اس وقت تک جب تک اس کے اندر سے یہ دانہ ہتم نہ ہو جائے ابھی اس کے اندر دانہ بلینڈ کریں گے یہ دیکھئے دانہ دانہ اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو سمودھ سا ایک پیسٹ بنانا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو بلینڈ کرتی رہوں گی تو بہت اچھی سی کریم چیز ہماری سانی سے تیار ہو جائے گی آپ چک بنائیں گے تو خود بھی حیران ہو جائیں گے ابھی میں اس کو مزید چلاؤں گی یہ دیکھئے ابھی تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر دانہ ہے تو دو سے تین منٹ مزید چلانے کے بعد اس کو ایک ساتھ سترے سے ایٹ ڈیبے میں ڈال کے تو اس کو فریج میں رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو یوز کرنے کے لیے فریج میں ہی رکھ کے دو ہفتے کا کسانی سے یوز کر سکتے ہیں یہ بلکی بھی حراب نہیں ہوگی اس کو بھی سیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ اپنی کنسیسنسی میں آنے کے لیے اس کو فریج میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ نہ ہوگا پہلے ریپ کروں گی اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ گھنٹے کے لیے دکھاتی ہوں جو اس کی تیار ہوا ہے کس طرح سے لگتا ہے گھنٹے کے بار فریج میں رکھ کے بار اب میں اس کو پہلے سیٹ کال لیتی ہوں تاکہ اس کا برابر ہم بزار سے لاتے ہیں اس طرح سے آپ کو لگے اس کو میں نے ریپ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے جی گھنٹا ہو گیا مجھے فریج میں رکھے ہوئے بلکل سیٹ ہو چکا ہے اس کی کنسیسٹینسی بلکل ویسی ہو گئی ہے جیسے ہم بزار سے کریم چیز لاتے ہیں اور اس کا فلیور تو بہت ہی مزے کا ہے تو اتنی ہیلڈی وی میں بچوں کے لیے ساس ست ریسی کریم چیز دوڑے سے دودھ سے اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے بن گئی ہے اور نہ ہی کیمیکل ہے اس میں کوئی تو جتنی بچے کھائیں گے ان کے لیے فائدہ ہی ہے ہیلڈی وی میں میں نے تیار کی ہے آپ کو ریسی پی لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا فیڈ پیگ اپنا ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کی اپریسی اپریسیشن سے ہمارے لیے بہت ہی موصلہ بڑھتا ہے اور ہم اور بھی اچھی ریسی پی آپ کے لیے لاتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بریڈ پہ لگا کے دکھا رہی ہوں یہ دکھئے بلکل بزار والی ہے اور کھانے میں تو یہ اس سے بھی زیادہ مزی کی ہے تو ضرور ٹرائی کر یہ ریسی پی کو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی امیزنگ ریسی پی کے ساتھ مجھے ازازہ دیجئے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ